السلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے السیدیری فارم کی جانب سے ناصر حاضر خدمت ہوں ہم اپنے روٹین کے کام کر رہے تھے اور مجھے خیال آیا کہ آج تو میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی میں صبح جاگ گیا تھا کوئی دس بجے دس بجے جاگ گا اور اس کے بعد چائے وائی پی ناشتہ میں یویلی نہیں کرتا حیبٹ نہیں ہے بری عادت ہے اور اس کے بعد میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور میں کوئی اپنی ڈیٹا بیس پنا رہا تھا اس کے علاوہ کچھ اپنے ایکسپینسے سیل وغیرہ یہ چیزیں ریکارڈز مینٹین کرتا رہا کافی دیر تک دو تین گھنٹے جب گزر گئے تو اس کے بعد میں تھک گیا اتنے میں چودری صاحب آگئے میرے پاس چودری صاحب آئے تو میں نے ان کا شکریہ دا کیا میں نے کہا آپ آئیں شکر ہے مجھے بہانہ مل گیا یہ لیپ ٹاپ بند کرنے کا ای وز منٹلی ٹائرڈ اور کیونکہ وہ بہت سارے آپ کو پتا ہے ایکسل پہ فارمولے اور بہت سارے پروفرن لاؤس مل کیلڈ اس کے بعد ہمارا ایوریش سیلنگ پرائز اس کے علاوہ ہماری ڈیلی سیل ویکلی سیل ویکلی ٹوٹل ہمارا ایکسٹرنل سورس آف ملک ہمارا بائنگ پرائز ہمارا بائنگ پرائز اور ہمارا بائنگ پرائز ہمارا بائنگ پرائز ان کے دیٹیلز وغیرہ وہ میں کرتا رہا ساتھ مطلب کافی اس میں کالکولیشنز وغیرہ انوال تھی دو دھائی گھنٹے اس میں لگ گیا تو میں تھک گیا دین کھانا کھایا میں نے تاہر بھائی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے آج سبا کی ملک کے بعد آگئے تھے تو وہ کھانا لیتے ہیں تو اتنے میں ندیم بھائی آگئے ندیم بھائی آپ کا شکریہ آپ آگئے بالکل آپ نے میری کام بند کر آیا آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل ہرہی ہو کے باہر خیرے تو رہے ہیں میں اسی وجہ سے آپ کا شکریہ آدھا کر رہا تھا کہ میں کافی تھک گیا تھا وہ بھیڑے بکریے جا رہی ہیں ہاں جی وہ دیکھیں وہ روڈ پہ دیکھیں آپ کو دکھائی دیں گی بھیڑ بکریوں چودری مجھے کہہ رہے تھے کہ بس کریں کام بند کریں کھانا بھی کھالیا ہے لائٹ چلی گیا یہ تو باہر بیٹھتے ہیں باتیں باتیں کرتے ہیں میں نے کہا چلیں جی شروع کرتے ہیں پھر باتیں نہ بہانا ہمیں تو بہانا چاہیے ہوتا ہے کام سے بھاگنے کا تو وہ مجھے مل گیا تو بس اب باہر بیٹھتے ہیں مزید یہ کہ میرا ان لوگوں کے لیے ان ویورز کے لیے جو آئیے چل صاحب کرسیاں لیتے ہیں ان ویورز کے لیے جو کہ نئے ہیں جو مجھے آج دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ پراببلی ان کے لیے گزارش عرض یہ ہے کہ میرا ایک اور فارم تھا اس سے پہلے لیکن وہ میں نے چھوڑ دیا وہاں پہ پانی کے مسائل مجھے آن کھڑے ہوئے تھے مطلب میٹھا پانی اویلیبل نہیں تھا ہاں مجھے معلوم ہے بٹا تو مجھے وہاں وہ جگہ چھوڑنی پڑ گئی پھر اس جگہ شیفٹ ہوا تو یہاں جب شیفٹ ہوا تو اس جگہ کو وہاں پہ میرے کچھ ایکسپینسز انوالف تھے وہاں پہ میری کچھ کنسٹکشن انوالف کی تو وہاں کے آنر سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ آپ بے شک یہ چیزیں آپ اپنی ریموو کر لیجے ہم ان کو آپ کے ڈپوزٹ میں سے لیس کر دیتے ہیں اور بیٹا میں باہر بیٹھوں اس میں سے لیس کر دیتے ہیں اور باقی آپ اپنا شیڈ وغیرہ ریموو کر لیجے کوئی چھ سات ہزار انٹے ہیں وہاں پہ ہماری تو میں یہ پلان کر رہا ہوں اگر آپ ایک منٹ یہ ہمارا شیڈ اس میں یہ جو جگہ ہے یہ والی خالی جگہ یہاں پہ میں پلان کر رہا ہوں وہاں سے جو شیڈ اترے شیڈ کو میں فردر یہاں آگے تک لے ہوں تو تاہر کو میں نے وہاں بیجاو ہے وہ دو لیبر وہاں لے کے گئے میں آج ان کو وہاں پہ دکھائیں گے کہ یہاں سے ریموو کرنا ہے اور یہاں پہ انسٹال کرنا ہے دوبارہ اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو یہ ہے صورتحال تاہر کو میں نے کہا ہے کہ وہ وہاں کی کچھ ڈیٹیلز لے کے آئے تو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا ان کو بھی انشاءاللہ اس کے علاوہ مجھے اپنی فیملی کو شفٹ کرنے کے لیے میں آج کل گھر بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ رہیم یار خان میں کیونکہ بچوں کو مجھے شفٹ کرنا ان کے ایڈمیشنز بغیرہ بھی ہیں تو سوری پروفیشنل کیمرمن نہیں ہوں پروفیشنل ویلوگر نہیں ہوں تو اتنی ساری چیزیں آتی نہیں ہیں کوئی اس میں ایرر آ جائے کریں کوئی غلطی ہوا کریں کوئی ٹیکنیکل مسٹیک تو اسے اگنور کر دیا کریں تو آج میں شام میں انشاءاللہ دو تین اچھی جگہ پہ مجھے گھر بتائے گئے ہیں تو وہ بھی دیکھنے انشاءاللہ جاؤں گا تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے گھر ملے ہیں میرے ساتھ رہی ہے یہ میرا فارم ہے صرف یہ والا وہ آخر تک دیوار ہے اس کی کافی بڑا ہے تقریباً دو کنال کے نزدیک ہے یہ میرے سامنے نیبرز ہیں لائٹ گئی ہوئی ہے تو لوگ کافی سارے باہر آئے ہیں یہ بیفلوز ہیں بلکہ یہ دیکھیں آپ سین دیکھیں یہ ایک اوپر درخت کا تنکہ ہے یہ اس سے کھجا رہی ہے یہ دیکھیں آپ یقین کریں یہ اتنے انوسینٹ جانور ہیں مجھے تو اندازہ نہیں تھا جب یہ میں نے رکھے بھینسیں وغیرہ بہت پیارے ہوتے ہیں بہت انوسینٹ ان کی آنکھیں ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی معصومیت ہوتی ہے گائیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں گائیں بھی ہمارے پاس گائیں ہوتی ہیں آپ یوں کہلیں چالاک چلو سب کتنا تجربہ ہے بھینسیں پالنے کا پندرہ سولہ سال سے آپ خود پالے ہوئے ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی رکھتے دیں یعنی جب سے پیدا ہوئے ماشاءاللہ آپ نے گھر پہ دیکھیں جانور دیکھیں آپ نے پیدا ہوئے ہیں اچھی سچی بہت سو صاحب کتنا دودھ دیتی ہے مطلب کوئی آپ کے تجربے میں آئی ہو کہیں آپ نے دیکھی ہو چھ سات کلو بس بس سات کلو یہ جو دس کلو ہے یہ کیا ہے چوٹ ہے چوٹ صاحب ٹی وی پہ دکھاتے ہیں وہ جدہ دکھاتے ہیں وہ ادھر دیا نہیں ہے گیا وہ نیلی راہ بھی دیا ادھر دیا دو دنی دن دیا وجہ یہاں کا موسم ہے ہاں جی گرمی کی ویسے جی بلکل ادھر بائی وادی نہیں ہے ادھر بائی وادی ہے اچھا یہاں پہ حازمے کے مسئلے ہیں جانوروں کو پانی نہیں ٹھیک ہے پانی ویسا نہیں ہے وہاں پانی اچھا ہے پانی اچھا ہے پنجاب کی بات کر رہے ہیں پنجاب کا مطلب چوٹ صاحب جب کہتے ہیں تو اپر پنجاب ہے میڈ پنجاب ہے لاہور ساہی وال فیصلہ آباد سرگودہ گجرا والا گجرات ان جگوں کی یعنی یہ بات کر رہے ہیں ان جگوں پہ جانور زیادہ دودھ دیتے ہیں دس کلو بھیس دودھ دے سکتی ہے نہیں دس کلو نہیں یا نہیں پنجاب میں صحیح ادھر بھی آٹھ کلو تے اوپر نہیں جائے گی آٹھ ساڑھ آٹھ چوٹ صاحب وہ جو ویلوگز پہ مختلف لوگ دکھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے ٹائم لگایا وہ ہوتا ہے ٹائم ٹائم لگانے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ صبح کی چوائی نہیں کی شام کی ویڈیو بنا لی دبل چوائی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس جانور کا دودھ پانچ کلو ہے تو وہ شام میں دس کلو آپ کی بلٹی بڑھ دے گا یعنی یہ سارا جھوٹ اور فراد ہے چوائی کروی لئی ہے رات میں دو بڑے چو لئی کہاں بھی شام میں ست کلو اٹھ کلو کر رہتا تو یہ سارا جھوٹ فراد ہے چوٹ دل کوئی چوٹ یعنی اس کا مطلب ہے چوہ صاحب اگر آپ کی بھینس اپنے علاقے میں چھے اور ساتھ کے بیچ میں دودھ دے رہی ہے تو وہ بہت اچھی بھینس ہے بہت اچھی بھینس صحیح تو ندیم بھائی کے پاس بھی ایسی ایک دو بھینسیں ہیں اللہ کے شکر میرے پاس بھی ایک دو بھینسیں ایسی ہیں جو چھے کلو اور ساتھ کلو کے بیچ میں ملکنگ کر رہی ہیں وہ یعنی ہماری بہت اچھی ملکنگ ہے دودھ ہے گائیں کیوں نہیں پالتے آپ نہیں گائیں تھے شوق نہیں بچپن تو نہیں شوق اگر سارے والد صاحب نے گائیں رکھے شوق ہی نہیں ہے بچوں کا لیکن آپ کو شوق ہے بچوں کا شوق ہے گائے کا نہیں بچھے مطلب بچھڑوں کی بات ہو رہی ہے بچھڑوں کا شوق ہے بچھڑے بھی چکوال سائٹ کے آپ کہتے ہیں جی چکوال سائٹ کے اٹک کے چکوال کے دھنی نسل دھنی نسل وہ پسند ہے جی لا کے دوں آپ کو بازی پڑے کے یارش کی تھی ہے دیکھو کب پوری ہوتی ہے کب پوری ہوتی ہے میرا تعلق چکوال سے بسیکلی اور میں یہاں رحیم یار خان میں سیٹل ہو رہا ہوں کام کے لیے تو ندیم بھائی مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ ذرا اپنا کام سیدھا کریں آپ ہیلپ بھی ہمیں ہر وقت ان کی میسر ہے گجر فیملی سے ان کا تعلق ہے بھینسوں کے مسائل دودھ کی چیزیں ان کے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ ندیم بھائی جو ہیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مجھے یہ ایک دفعہ آپ کا کام ذرا سیدھا ہو جائے تو مجھے ذرا چکوال سے آپ وچھے لا کے دیں بچوں کا یہاں پہ ہم کاروبار کریں گے یعنی کچھ اپنے شوق کے لیے بھی رکھیں گے اور باقی یہ کہتے ہیں کہ آپ لے کے آ جائیں یہاں انشاءاللہ بھج جائیں گے اور آپ کو بیس تیس ہزار ایک وچھے پہ مل بھی جائے گا مہینے میں ایک گاڑی آپ بھر کے لے آئے ایسی ہے ندیم بھئی یعنی مہینے میں ایک دفعہ اگر ہم پندرہ بیس لے آئے تو اللہ کرے گا دو ڈھائی لاکھ روپے نکل آئے بس کافی ہوں گے جو تو چلے جب بیک جائیں گے نئے لے آئے مہینے میں ایک دفعہ سات آٹھ نو شاید ہے انشاءاللہ یہ کام بھی میرے دماغ میں ہے اور میں سے ان کی گزارش میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا کیونکہ یہ میری گزارش کبھی بھی نہیں بھولتے ندیم بھائی فوراں اس پہ عمل کرتے ہیں جو میں ان سے کہتا ہوں تو چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہاں ہمارے پڑوس میں آئے ہیں تربوز بہت مزے کہ یہ بھائی لے کے آئے ہیں کان سے لے کے آئے ہیں بھائی دو ستر تالی سے چک سے دو ستر تالی سے یہ ویسے ہے کہاں کا مال روحی کا ہے ریگستان کا ہے بارشو میں یہ پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے لیے ہیں ایک یہ اور دو اور تربوز اچھا ہے ایک ہم نے کھا کے دیکھا بہت مزے گئے لال سرخ اور کڑک چلے بہت شکریہ تربوز انجوائے کرتے ہیں ڈارم پھر بتا دینا ندیم بھائی یہ ہمارا مین روڈ میں جا رہا ہوں اپنے ہاتھے میں اور آج میرا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہل ہوئا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوا اللہ کا شکر موسم بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ جھڑ ہوگا ہوا ہے خوبصورت بادل آئے میں ابھی ہلکی ہلکی سی بندہ باندھی بھی چل رہی تھی یہ سامنے میرا فارم ہے چلیں سرپرائز میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں یہ ہمارے تیتر کا پیر کٹوں کی کھلنی میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا چھو گھ رہے ہیں سارا دن کھلے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں تیزی سے کیونکہ ساری آرگینک ڈائیٹ ان کو مل رہی ہے آزادی حاصل ہے سارا دن باہر رہتے ہیں میں آپ کو اپنی محسے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ساری نحالی ہیں وہ ابھی رہتی ہے آخری والی گندی ہو رہی ہے بہت اور یہ ہماری گائیں ہلو کھانے کو کچھ ملا یہ دیکھیں یہ مارنے کی کوشش کر رہی ہے یہ مارنا نہیں آتا یہ ہماری گائیں وہ لال یہ سارے ہمارے بیفلو اور سرپرائز میں آپ کو دکھاتا ہوں گائیں یہ ہے ہمارا سرپرائز کیسے ہو کیا نام ہے سابر جی سابر سابر آپ تو اسلم جیسے ہو بلکل اسلم کے بھائی ہو ہاں چچا زاد بھائی ہو سود اچھا تو یہ ہمارا سرپرائز ہمیں ایک عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے اسلم کے لئے ہیلپ تو اللہ کا شکر ہمیں ہیلپ مل گئی اچھا لڑکا بہت اچھا لڑکا اسلم کا کزن ہے تو انشاءاللہ اسلم کو بہت سکون ملے گا ریلیکس ہو جائے گا طاہر صاحب سامنے بیٹھے ہیں میں موچوں کو بل دے رہے ہیں بوچھتے ہیں کیوں بل دے رہے ہو بھائی کیوں بل دے رہا ہے موچوں کو تو مجھے یہاں ڈرانے کی کوشش تو نہیں کرتا رہتا نہیں ماشاءاللہ موچوں میں غور کریں ماشاءاللہ چہرے میں لالی دیکھے آم ان کی اللہ ان کے چہرے پہ لالی برقرار رکھے طاہر کی بڑی سپورٹ حاصل ہے ملکنگ کا کام سارا طاہر نے سمحل ہوا ہے ملک کا سارا حساب کتاب ڈیلیوری وغیرہ تو ہمارے جانور نالی ہیں اور اب ہم شروع کریں گے ملکنگ انشاءاللہ اور پھر میں شام کو آپ کا آخری کام دکھاؤں گا جو میں گھر دیکھنے جاؤں گا انشاءاللہ تو ہم کام شروع کرتے ہیں اپنا ملکنگ کا پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ بات ہوتی ہے یہ ساتھ دیکھیں چھوٹے سے یہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہے ماں ابھی اس کی پانی پینے آئی تھی اپنی ماں کے ساتھ آئے تھا اور اب یہ وہاں سے دوسری گائے آئی تو اس کے ساتھ بھی بھاگتا ہوایا ہے یہ سارا دن کھلا رہتا ہے اور اس کی اور ایک کٹے کی بڑی گہری دوستی ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں بیٹھ سا یہ بیٹھ سا اس کٹے کے ساتھ بلکہ آپ یقین کریں کٹے دوتے ہیں سوست بھینسیں تو وہ دو دو تین تین گھنٹے نہیں اٹھتا یہ کئی بار اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ یہ اٹھے تو ہم کہیں جائیں لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے تو یہ پھر بیٹھ آتا ہے تھوڑی دیر بعد ہے نا سابر وہ دیکھا ہوں ما شاء اللہ یہ ہماری وائٹ گئے یہ ذرا ملاحظہ کریں ان کے کام یہ دیکھیں آف اللہ ما شاء اللہ ہماری وائٹ گئے اللہ یہ دیکھیں یہ آیا یہ دیکھیں پہنچ گیا یہ بھی اس کی ماں نہیں ہے اس کی ماں وہ ریڈ والی گائے ہیں دوسری لیکن بس یہ کھیل کودس نے لگائی ہوئی ما شاء اللہ بڑی رونک لگائی ہوئی ہے پاوم پہ سنو سنو اے تاہر تجھے آواز دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بابا یا ممہ تاہیہ 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 ماشاء اللہ ما شاء اللہ اب میں بتاتا ہوں اس کی دوستی کس سے یہ براؤن والا ہے اس کے ساتھ اس کی دوستی اس کے ساتھ رہتا ہے یہ یہ دیکھئے گا یہ اسی کے ساتھ رہتا ہے یہاں پہ یہ اس کا دوست ہے اپنی ماں کو چھوڑ کے اگر یہ یہ کٹا یہ اس کی ماں ہے یہ والی اس کو چھوڑ کے کٹا اگر وہاں بیٹھا ہے اس جگہ کہیں یہ ساری رات اس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہاں پہ تو اس کا دودھ کا ٹائم ہو گئے چھوڑ کے بیٹھا ٹائے کہ peanut چڑا 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 یہ ہماری وہ گائے جو بھی سوئی ہے کل پر سو ماشاءاللہ اس کا بچہ نہیں آیا پیچھے چھوٹا ہے ابھی دو تین دن کا ہے اسلام بولا رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے چلو ادھر جاؤ اسلام اسے بولو جاؤ ادھر جاؤ جاؤ اپنی مانگ پا جاؤ جاؤ اپنی مانگ پا چھوٹا ہے ابھی سمجھ نہیں ہے اسے یہ ہمارا ابھی اس گائے کا بچہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے اس کو ابھی سنس نہیں ہے چھوٹا ہے یہ دو دن کا ہے صرف اللہ تعالیٰ اسے نظر بس سے بچائے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے تو اس کو ابھی اتنا سنس نہیں ہے ماں کہاں ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ صحیح سے نا پروپرلی چل بھی نہیں پاتا یہ مجھے ماں سمجھ رہا ہے اس وقت تک یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے بلکل یہ سمجھ کے کہ میں ماں ہوں وہ رہی ممہ کم آجو ممہ وہ رہی وہ رہی ممہ ممہ آ رہی ہے یہ دیکھیں اب اس نے کیچھڑ ہوئی ہی اصل میں بارش بتایا تھا پرسوں بہت شدید بارش ہوئی تھی بہت شدید بارش ہوئی تھی تو کیچھڑ ہے ابھی پھر دوبارہ بارش کے چانسز ہیں ایکچولی اس لیے ہم نے مٹی ہماری باہر رکھی ہوئی ہے لیکن ہم نے جان بوچھ کے نہیں ڈالی کیونکہ دوبارہ مزید بارش کے امکانات ہیں تو جی یہ ہے صورتحال اسلم جو ہے ملکنگ شروع کر دی انہوں نے دودھ نکالنا آج شکر اللہ کا اس کا کزن اس کے ساتھ ہے تب وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور اسلم کی ہیلپ کیا کرے گا ڈیلی بیسنس پہ انشاءاللہ ہم پہنچے ہیں المدینہ پروپرٹی بیسنس زویب شتاس اور یہاں سے ہم جائیں گے دوبارہ کنالیو کالونی سوسائیٹی تو لکیپ نے کال ٹی وی ہے جو جن کا گھر ہے ہم انتظار کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں زویب خریص میں چلیں چلیں ہم پہنچنے والے ہیں کنال ویو یہ نہر پہ ہیں نہر والی روڈ پہ یہ آگیا کنال گارڈنز پہلی بھی میں دکھا چکا ہوں شکر اللہ کا وہ جو گھر میں نے پرسوں دکھایا تھا وہ آلڈی رنٹڈ ہو گیا ہے اور زوہیب نے مجھے بتایا کہ دو گھر اور ہیں دیکھنے کیلئے آپ آ جائیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ کوئی اچھا سا کوئی رسیلہ قائم کر دے آسانیاں پیدا کرے تو زوہیب یہاں آئے ہیں یہاں سے ہم فردر جاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر کوئی گھر مجھے دکھائی دیتا ہے جب یہ دکھاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ہم پہنچیں احمد دعی بھلے پاکوڑیوں پہ مکان میں دیکھ کے آ گیا ہوں میں نے ایک دیکھا ہوا تھا جو دکھانے تھے اس نے ایک میں نے دیکھا ہوا تھا دوسرا بھی مجھے خاص پسند نہیں ہے جو پہلے دیکھا تھا وہ بھی خاص پسند نہیں آیا تھا دہی پاکوڑیاں ہیں ویسی دل چاہا چلے رکھ کے ٹرائے کرتے ہیں جیسی دھوک بھی لگی بھی دی جب تو بہت مزید کی رہی ہے دہی سے بھری موہم میں پانی تو نہیں آرہا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا پانی آئے گا میرے آ رہے ہیں یہ خانپور روڈ پر ہیں مغرب ہو چکی ہے شام دھل چکی ہے آج کے دن کا بھی اختتام ہوگا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے ایک اور مخصوص دن کا اختتام ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو بلوگ پسند آئے گا اور آپ لوگ کے لئے بہت ساری دعائیں میرے لئے میری فیملی کے لئے میرے پان پر موجود تمام ساتھی اور جانوروں کے لئے بہت ساری دعائیں کیجئے گا اجازت چاہتا ہوں کل تک کے لئے اللہ حافظ ناصر یہ جو پلر ہیں یہ ایک دو تین چھار پانچ چھے اور چھے ادھر کے یہ والے ٹھیک ہے یہ ان کی بات ہوئی ان سے مطلب ہم یہ ہم یہ اتاریں گے یہ گھرلی اس کے علاوہ یہ اوپر کی جو چھت ہے یہ یہ تپلے باس یہ ساری چیزیں یہ ہم اتاریں گے یہ ہماری ہیں ساری اچھا وہ روم جو تھا یہ سامنے والا یہ انہیں دے دیا ہم نے یہ انہوں نے پرچیز کر لیا ہم سے یہ انہیں دے دیا اچھا اس کے علاوہ یہ جو سامنے والی دیوار ہے یہ ان کی ہے یہ پوری دیوار یہ ان کی ہے ہمارے صرف یہ پلر یہ کھرلی اور یہ چھت یہ ہمارے ہم اتاریں یہ سامنے والے جو دیواریں چھوٹی یہ بھی انہیں یہ اس کی بھی کوئی ہم نے وہ نہیں کی ان سے ڈیل یہ والی جو ہے یہ ساری یہ انہیں کی ہے اس کی ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ان سے اس کی نائٹیں گنی نائٹیں لگائیں بیچ میں باقی یہ اس کی بھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی برحال یہ شاید ان کے ذہن میں بھی نہیں رہا اور میں نے بھی کوئی بات نہیں کی اس کی تو بس یہ ایسی رہے گی یہ انہیں کے اس میں